جو KPL منجمنٹ کے حوالے سے انہوں نے شکایت کی ہے پی سی بی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج میں بات کروں گا کشمیر پریمیر لیگ کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان سے امن کا پیغام صرف اس صورت جاتا ہے کہ جب بین الاقوامی کرکٹرز پاکستان میں آتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر پریمیر لیگ کا سیزن ون ہو چکا ہے اب سیزن ٹو اس کو ہونا ہے جو کہ دس اگست کو مظفرہ باد سے شروع ہوگا لیکن اس سے قبل میں تھوڑے سے حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہر اگ ہے لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں کہ جو کپیل کی انتظامیہ ہے کشمیر پریمیر لیگ کی انتظامیہ ہے وہ کون لوگ ہیں وہ اس سے پہلے کیا کرتے تھے اب وہ اربور پہ انہوں نے کمایا ہے کیسے انہوں نے کمایا ہے کیونکہ اس سے پہلے کہ میں مزید آپ کو آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ کشمیر پریمیر لیگ کے جو پریزیڈنٹ ہیں عارف ملک اور ان کے ساتھ ایک چودری شہزاد اختر ہوتے ہیں ان کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس سے پہلے میں یہ آپ کے سامنے ایک لیٹر رکھوں گا کہ جو لیٹر وہ ہے کہ چار فرنچائز کی جانب سے جو کپیل منجمنٹ کے حوالے سے انہوں نے شکایت کی ہے پی سی بی کو کہ چار فرنچائز تھی کپیل کی جن کے مالکان تھے انہوں نے پی سی بی کو شکایت کی ہے یہ آپ ذرا خط کا مطن بھی دیکھ لیں اس میں ہے کہ مزفرہ بار ٹائگرز باغ سٹالینز راولا کوٹ ہاکس اور میرپور رائلز یہ جو فرنچائزز ہیں ان کے مالکان نے پی سی بی کو ایک مشترک کا خط لکھا ہے اس خط کے مطن میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کی پیل کی فرنچائز خرید کر اپنا وقت اور پیسہ لگایا کرکیٹ کو فروغ دینے کے ساتھ کشمیر کی خوبصورتی کو بھی دنیا کو دکھانا ہمارا مقصد تھا اس کے علاوہ خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ کی پیل منجمنٹ نے تمام طرح معاملات کو ٹھیک طرح ہینڈل نہیں کیا اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ پہلے سیزن کا سینٹرل پول شیر کی ادائیگی نہیں کی گی خط کے مطن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کی پیل سیزن کی جو آڈٹ رپورٹ ہے وہ بھی فرام نہیں کی گی اور مائدے کے تحت مطوبہ لیگ کونسل کی ادم تشکیل کی گی ساتھ ساتھ جو خط کا مطن ہے اس میں کی پیل منجمنٹ کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے جو چار فرنچائزز کے مالکان ہیں کہ ہم نے کی پیل منجمنٹ کو شکایت کی لیکن کوئی جواب نہ ملا جبکہ جو کی پیل کی منجمنٹ ہے اس نے چیک بھی واپس لے لی ہیں اور اس دوران یہ خط کے مطن میں لکھا ہوا ہے کہ کی پیل منجمنٹ نے اس دوران شہانہ دورے کیے جبکہ ایک جو اہم بات ہے مظفرہ بار ٹائگرز کی منجمنٹ نے کی پیل کے خلاف ایک مقدمہ بھی درج کروایا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے اور خط کے مطن میں یہ استدعہ کی گئی ہے پی سی بی سے کہ معاملات حل ہونے تک کی پیل کو دوسرے سیزن کے لیے پی سی بی این او سی جاری نہ کرے اس کے علاوہ ہمارے ذرائع کے مطابق کے کی پیل کی جانب سے کھلاریوں کو رقم کی ادائیگی نہ ہونے کی وہاں پہلے سیزن کے فوراں بعد زیر گردش تھی آپ کو یہ بتا دیں کہ ابھی سیزن ٹو شروع ہو چکا ہے کیونکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کشمیر اس کا کس طرح اس کو بیٹا جا رہا ہے کی پیل کی جو انتظامیہ ہے آپ کو یہ میں بتا دوں کہ جو عارف ملک ہے پریزیڈنٹ وہ شہانہ خرچے بھی کرتے ہیں دورے بھی کرتے ہیں وہ بیرون ملک بھی جاتے ہیں لیکن ان کے ساتھ کون کون لوگ جاتے ہیں چودری شہزاد اختر ہیں جو اپنے آپ کو چیف ایڈیٹر کہتے ہیں انٹرنیشنل میگزین کا کبھی وہ چیف ایڈیٹر بن جاتے ہیں لیکن اس حوالے سے ایک اور جو سب سے اہم بات ہے آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یسین ملک اسٹم انڈیا پولیس کی کسٹڈی میں ہے سلاحوں کے پیچھے ہے اور اس کی جو اہلیہ ہے اس کو بلا کر ایک مصبت پیغام دینے کی کوشش کی جاری ہے لیکن دوسری جانب یہ جو کی پی ال کی منیجمنٹ ہے جس میں عارف ملک ہیں چودری شہزاد اختر ہیں ان کے حوالے سے ان کے اوپر جو مقدمات درج ہیں ان کی بھی بہت زیادہ چیمگوئیاں شروع ہو چکی ہیں اگر ہم چودری شہزاد اختر کی بات کریں تو ان کے خلاف تھانہ کوسار تھانہ شالی مار میں مقدمات درج ہیں جبکہ جو عارف ملک ہیں ان کے خلاف لہور کے مختلف تھانوں میں مقدمات درج ہیں اور جو مقدمات ان دونوں کے اوپر درج ہیں یا تو وہ چیک ڈیسانر کے ہیں یا وہ دوخہ دئی فراڈ اور جلسازی کے ہیں لیکن یہ ایک ایسا سکینڈل ہے کہ اس پہ جو کشمیری گورمنٹ ہے یعنی کشمیر کی جو گورمنٹ ہے اس میں پرائم منیسٹر ہوگے پریزیڈنٹ ہوگے دیگر جو وزراء ہوگے ابھی تک ان کی بھی پورسرار خموشی بہت کچھ بتا رہی ہے ہمارے ذرائع سے تو میں یہ بھی معلوم ہوا ہے وہ انشاءاللہ اگلے پرگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے ایک انڈین کمپنی ہے یوکی میں جا کے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے اور اس کمپنی کا نام اے آئی ایکس کیپیٹل ہولڈنگ ہے وہ کمپنی کب ریجسٹر ہوئی اس کا مالک کون ہے جب آپ مالک کا نام سنیں گے تو آپ خود حیران پرشان ہو جائیں گے کہ ایک طرف مصبت پیغام دیا جا رہا ہے ایک طرف کشمیری حریت رحمہ یاسین ملک پابندے سلاسل ہے اور دوسری جنب کی جو منجمنٹ ہے وہ پاکستان کے ساتھ کیا کر رہی ہے وہ پیسے لے کے کون کون سے گنونے کام کر رہی ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ابھی سیزن ون جب ختم ہوا تھا تو اس کے بعد سے یہ افواہیں زیر گردش تھی کہ کھلاڑیوں کے پیسے نہیں ملے لیکن یہ جو ہم نے آپ کو ایک لیٹر بتایا جو پی سی بی کو لکھا گیا ہے یہ چار فرنچائز کی جو مالک ہیں انہوں نے یہ لیٹر لکھا تھا اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی استدا کی تھی کہ جو کپیل سیزن ٹو ہے اس کا این او سی جاری نہ کیا جائے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جب ماضی میں کپیل سیزن ون ہوا تھا تو اس میں چھے ٹیمیں تھی اب یہ ساٹھ ٹیمیں آگئے ہیں اس میں ایک حیرت انگیز طور پر بات یہ ہے کہ ایک پراپٹی ڈیلر ہیں تنولی جن کا نام ہے ارشد تنولی بسیکلی تنولی کے نام سے وہ بہت زیادہ مشہور ہیں اور انہوں نے جو ایف ای آر درج کروائی تھی ان کی جو ٹیم تھی اس ایف ای آر کو اس میں رضینامے کے بدلے ارشد تنولی صاحب نے جو عارف ملک ہیں چودری شہزاد اختر ہیں ان سے کیا لیا کس بیس پہ رضینامہ ہوا جو عدالت میں ایف ایڈیوٹ دیا گیا ہے یا اس طرح کی جو باتیں ہیں اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو پیچ اپ ہوا ہے چیک ڈیسانر کے مقدمات ہیں اب یہاں پہ ہمارے جو ادارے ہیں مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنے مقدمات میں یہ بندہ ملویس رہا عارف ملک جو پریزیڈنٹ بنایا گیا ہے اس کے اوپر لہور کے تھانوں میں مقدمات درج ہیں چودری شہزاد اختر ان کے اوپر اسلام آباد کے شالی مار اور کوسار تھانے میں مقدمات درج ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو کے پیل منیجمنٹ میں کیوں رکھا گیا کون سی ایسی وجوہات تھی کیا پاکستان کے پاس یا پاکستانی اداروں کے پاس ایسا کوئی شخص نہیں تھا جس کو فرنٹ پہ رکھتے اب یہاں پہ جو میں نے یوکے میں آپ کو بتایا کہ ایک مائدہ ہوا ہے ایک انڈین کمپنی سے وہ مائدہ کیا ہوا ہے کس طرح ہوا ہے یہ ساری باتیں ہم اگلے پروگرام میں رکھیں گے لیکن کل کے پروگرام میں جو مقدمات درج ہوئے ہیں عارف ملک کے اوپر جو مقدمات درج ہوئے ہیں چودری شہزاد اختر کے اوپر چیک ڈیسانر کے دوخہ دئی کے فراڈ کے جلسازے کے چودری شہزاد اختر نے ایک چوری کا مقدمہ بھی درج کروایا ہوا ہے لیکن آپ کو ان تمام چیزوں سے آگاہ کریں گے یہاں پہ سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف پاکستان اپنا سوفٹ ایمیج جو پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہے لیکن دوسری جانب کے پیل کی جو انتظامیہ ہے وہ خود مقدمات کی زد میں ہیں ان کے اوپر اس قدر مقدمات درج ہوئے ہوئے ہیں اور ابھی تک جو ہمارے ادارے ہیں وہ خاموش تمشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں لیکن اس کے اوپر تمام جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ایف سیون ٹو میں کون رہتا ہے کتنے کنال کے گھر میں رہتا ہے سلور آرکس میں کون سے فلیٹ میں کون سے شخصیت رہتی ہے کون کہاں پہ جاتا ہے کس کے ساتھ ملاقاتیں کرتا ہے کشمیری کون سے ایسے وزرہ ہیں جن کو نوٹ دکھائی جاتے ہیں جن کو مبینہ طور پر خریدا جاتا ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں بھی رکھیں گے اور کل کے پروگرام میں عارف ملی کے اوپر جو لہور کے تھانوں میں مقدمات درج ہے ان کے اوپر سے ہم پردہ اٹھائیں گے اور پھر چوزری شزاد اختر کے اوپر جو مقدمات ان مقدمات کی قرارت آپ تفصیل کہتے ہیں تو تھانہ کسار میں 389 بٹا 17 ایک مقدمہ درج ہے 160 بٹا 18 شالی مار میں مقدمہ درج ہے 270 بٹا 18 یہ شالی مار میں مقدمہ درج ہے 170 بٹا 20 یہ بھی شالی مار میں مقدمہ درج ہے 319 بٹا 18 یہ بھی مقدمہ درج ہے جبکہ لہور کے تین تھانے وہاں بھی یہ مقدمات درج ہے ان کے اوپر سے بھی ہم پردہ اٹھائیں گے کہ یہ مقدمات کیسے درج ہوئے جو یہ پروپٹی ڈیلر ہیں چودری شہزاد اختر یا جو ایڈورٹائزنگ ایجنسی چلاتے تھے عارف ملک انہوں نے ماضی میں کس طرح لوگوں کو لوٹنے کی کوشش کی ان کے اوپر جو مقدمات درج ہوئے ان کا کیا بنا لیکن یہاں پہ پھر سوال اٹھتا ہے کہ کیا کشمیر کی جو گورمنٹ ہے وہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لے گی کیا پاکستان کی جو گورمنٹ ہے وہ عارف ملک یا جو چودری شہزاد اختر ہے اس حوالے سے وہ کوئی انکوائری کرے گی کہ ایک مقدمات میں مطلوب شخص جن کے اوپر مقدمات اور سنگین الزام دوخہ دیئی فراد جالسازی چار سو بیس چار سو اٹھتا چار سو اکتر یہ دفعات لگی ہیں چیک ڈسانر کی دفعات لگی ہے کیا وجہ کہ ان کو پریزیڈنٹ عارف ملک کو کیوں بنایا گیا چودری شہزاد اختر کو منیجمنٹ میں کیوں شامل کیا گیا اور بھی بہت سے ایسے سوالات ہیں ان کے جوابات ہمیں درکار ہیں کہ کیا کشمیر کی گورنمنٹ جوابات دے گی یا پاکستان گورنمنٹ جوابات دے گی ہم نے کوشش کی کہ عارف ملک سے ان کا موقف جان سکیں چودری شہزاد اختر سے ان کا موقف جان سکیں لیکن ان سے رابطہ ممکن نہ ہو سکا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے ان دونوں صاحبان کا بھی موقف لے تاکہ آپ کو حقیقت بتائیں کہ مقدمات میں ملوث جو ملزمان ہیں وہ آپ کے پیل کی منیجمنٹ میں شامل ہو چکے ہیں اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مضبان تاہر رسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ